پاکستان میں حکمرانوں کی طرف سے لوگوں کو گولی دینے کا رواج بڑا پرانا ہے لیکن جو نئی ریت موجودہ دور میں ہم نے دیکھی ہے اس کی مثال نہیں ملتی پہلے زبانی کلامی گولی دی جاتی تھی بینات دیے جاتے تھے وعدے کیے جاتے تھے اور روزانہ ایک نئے ٹرک کی بتی کی پیچھے لوگوں کو لگا کر بھگایا جاتا تھا اب اس کے اندر ایک چیز کا اضافہ کیا گیا ہے وہ ہے تصویری گولی جب سے بلوچستان کا اندوناک واقعہ ہوا ہے تصویروں کی بھرمار ہے کل شیخ رشید صاحب نے اپنی بہت سی ایک آدمی بہت سی تصاویر ریلیز کی انٹیئر منسٹری کی طرف سے وہ تصاویر تمام میڈیا آوٹلٹس کو بھیجبائی گئیں اس وقت چند ایک آپ کے سامنے ہیں درجن سے زیادہ تصاویر ہے جس کے اندر شیخ رشید بیٹھے ہوئے میٹنگ کر رہے ہیں جس اس کے سامنے دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں افسران بیٹھے ہوئے ہیں ایکس چینجز ہو رہی ہیں شیخ رشید کوریڈور کے اندر گھوم رہے ہیں کچھ فائلیں پڑی ہوئی ہیں کچھ بحث مباحثہ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اور ایک تصویری تصور یہ بنایا جا رہا ہے کہ جس طرح بڑا کام ہو رہا ہے اور یہ بالکل وہ لوگ ہیں وہ انچارج آب دا سیچویشن کوئٹا کے اندر جب شیخ رشید صاحب گئے تو مزید تصاویر جاری کی گئی جس کے اندر بتایا گیا کہ کتنے تمام لوگ غمزادہ ہیں اور کس طرح یہ مصمم ارادہ بنائے ہوئے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے اور وہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ اظہاری جگجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں ان تصاویر کے اندر آپ کو ڈیپٹی قومی اسمبلی کے جو سپیکر ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں سوری صاحب ان کے آفس کی طرف سے بھی یہ تصاویر جاری کی گئی جس کے اندر کبھی انہوں نے دل کی اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے سلام کا جواب دے رہے ہیں کبھی آپ کو ایک مدھرک سیاستدان کا جو امیج ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے یہ تصویری گولیاں ہیں ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شاید لوگ پڑھنے سے اب اجتناب کرتے ہیں اور جو سنایا جاتا ہے وہ اتنی مرتبہ سن سن کے تھک چکے ہیں کہ اس کو سنی انسنی کر دیتے ہیں لیکن جب نظروں کے سامنے کوئی تصویر گزاری جاتی ہے تو لگتا ہے کہ ہور کچھ نہیں تھے کامتے کاری رہے ہیں یہ ہور کچھ نہیں تھے کامتے کاری رہے ہیں جو پالیسی ہے اس کے نتائج بہرحال عام گولیوں سے مختلف نہیں ہیں پچھلے اڑھائی سال کے اندر بالخصوص اور عمومی طور پر پاکستان بننے سے لے کر اب تک لاکھوں کی تعداد میں عوام کو گولیاں دی گئی ہیں لیکن ان کے نتائج برامت نہیں ہوئے اڑھائی سال کے اندر جو آپ کو گولی دی گئی تھی جو پہلے ٹویٹر پر محدود تھی جلسہ گاہوں کے اندر ناروں تک محدود تھی وعد وعید تک محدود تھی اب وہ تصاویر کے ذریعے اور ایک اطاعت گزار میڈیا کے ذریعے ہر طرف پھیلائی جا رہی ہے وہ گولی کیا ہے کہ پاکستان کی ٹراجیکٹری بالکل درست ہے پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں اس گولی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے پاکستان کے اندر حالات جو بہتر ہو رہے ہیں اس کا اکس آپ کو بلوچستان کے واقعے کے بعد نظر آتا ہے وہ لوگ جو اس واقعے کا نشانہ بنے ان کے بورسانے ان کو آخری سفر پر روانہ کرنے سے انکار کیا ہوا ہے ریاست کے تمام وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں اور وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ جب تک وزیراعظم یہاں پر نہیں آئیں گے تب تک ہم اس معاملے کو آگے نہیں بڑھائیں گے اب یہ ان کی خواہش ہے وزیراعظم صاحب تو ظاہر ہے بنیگالا کی پہاڑی سے بہت کم اترتے ہیں جب اترتے ہیں تو پھر وہ اپنے آفس میں ہی جاتے ہیں یا کبھی کبھار جہاں پر ان کو پتا ہے کہ تصویریں بنانے کا موقع ہے اگر کھانے کا کوئی انہوں نے لنگر کھولنا ہے تو وہاں پر وہ چلے جاتے ہیں یا میٹنگ کی تصاویر جاری کرتے ہیں تو وزیراعظم اگر وہاں پر نہیں جاتے ہیں تو یہ معاملہ طول پکڑ سکتا ہے لیکن ظاہر ہے آخری سفر پر تو روانہ کرنا ہے آج نہیں کریں گے تو کل کریں گے کل نہیں کریں گے تو پرسو کریں گے لیکن جو دل کے اوپر گولی چل گئی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے وہ اعتماد کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے ریاست کے اداروں کے اندر جب آپ تصویروں کے ذریعے ناروں کے ذریعے گھوم کر اس تمام رشتے کو مجروع کر دیتی ہیں جو ریاست اور شہری کے درمیان بنا ہوا ہے پاکستان میں اس وقت جو سیچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس میں اب حکومتوں کو مورد الزام لوگ نہیں ٹھہراتے ہیں اگر اسلام آباد کے اندر کوئی وکیل ایبڈکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے لوگ نادیدہ ہاتھ تلاش کرتے ہیں اگر نیب کے ذریعے سیاستدانوں کو اٹھا لٹکانے کی پالیسی جاری رہتی ہے تو اب وہ عمران خان کے معاملے تک محدود نہیں رکھتے ہیں لوگ اس کے پیچھے نادیدہ ہاتھ تلاش کرتے ہیں یہی معاملہ بلوچستان کے اندر بھی ہوا بدقسمتی سے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو لوگوں نے اس کے اندر نادیدہ ہاتھ تلاش کرنے شروع کر دی وہاں کے جو لوگ ہیں اب وہ نعرے مار مار کر قرآن کے واسطے دے دے کر اعلان کر رہے ہیں کہ کیسے کس کس کے سامنے وہ اپنی درخواست رکھنا چاہتے ہیں وہ پی ڈی ایم کے لیڈران کو متوجہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آئیں اور ہمارے دلیدر سنیں مولانا فرد الرحمن صاحب ہمیں جن خدا کی زمین پر تنگ کر دی گئی ہے مولانا فرد الرحمن صاحب اس کا نوٹس لے بلاول کچھو درداری میں آپ کو قرآن کا واسطے دیتا ہوں ہمارے تکیام کا نوٹس لے یہ کسی ایک پاکستان کے علاقے کے شہریوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان بھر کے اندر یہ فساد پھیلا ہوا ہے یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی تھرٹ ہے پاکستان کے اندر جو موجود ہے کہ لوگوں کو اعتماد آمال کی وجہ سے اور گولیوں کی وجہ سے جب مجروع ہونے لگتا ہے تو پھر وہ کسی پالیسی پر اعتبار نہیں کرتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ فوراں بلا لی جاتی جس کے اندر تمام لوگ بیٹھ کر بحث کرتے اور ملک کی پالیسی چلانے والے جو بڑے ہیں آپ کو مل کر بیٹھے ہوئے نظر آتے اور ڈیبیٹ کرتے ہوئے نظر آتے اور ایک لاحامل بناتے ہوئے نظر آتے وہ نہیں ہوا وہ اندر یہ چاہیے تھا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بینل اقوامی سازش ہے تو پھر براہ راست بتایا جاتا کہ کون سے ایسے دارل حکومت ہیں جہاں پر بیٹھ کے یہ گھناؤنی پلاننگ ہوتی ہے کس ہائی کمیشنر یا ایمبیسٹر کو ہم نے بلایا ہے فورن آفس کے اندر ان کو بتایا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے آپ کے ہاتھ ہیں امریکہ کے نمائندہ اگر آرمی چیپ کے ساتھ ملتے ہیں تو ہمیں علم نہیں ہے کہ اس کے اندر ان واقعات کا تذکرہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اور ہم یہ بھی جاننے سے کاثر ہیں کہ امریکہ کا نمائندہ جب اوانستان کی اوپر بات کرنے کے لیے آتا ہے جس کے ساتھ یہ تمام واقعات جڑے ہوئے ہیں تو وزیر عظم اپنی مصروف زنگی میں سے وقت گزار کر اس سے ملتے کیوں نہیں ہے یا شاید وہ خود نہیں ملنا چاہتا اگر نہیں ملتے تو کیوں نہیں ملتے اور اگر امریکہ کا نمائندہ وزیر عظم سے نہیں ملنا چاہتا تو کیوں نہیں ملنا چاہتا یہ وہ پالیسی گھڑمس ہے یہ وہ کیاوس ہے یہ وہ نفسہ نفسی کا عالم ہے جس کے اندر پاکستان اس وقت بری طرح پھنسا ہوا ہے بعض واقعات بہت خون کے رنگ کے اندر رنگ کر آپ کو تیز انداز سے نظام کی خامیاں بیان کر دیتے ہیں لیکن ان نظام کی خامیوں کو ڈیویلپ ہوتے ہوتے بہت وقت لگا ہے اٹھائی سال سے ہم باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس بنیاد پر اس نظام کو رکھا گیا ہے وہ بنیاد ٹیڑی ہے جس طریقے سے اس نظام کو چلایا جا رہا ہے وہ طریقہ ٹیڑا ہے جس انداز سے اس کو سروائیو کروانے کی کوشش کی جاری ہے وہ انداز غلط ہے یہ وائبل نہیں ہے یہ نہیں چل سکتا لیکن کبھی اپوزیشن کے کھاتے کبھی اعتصاب کے کھاتے کبھی میڈیا کے کھاتے کبھی بیننگ بابی سازشوں کے کھاتے ان تمام آرگومنٹس کو رد کر دیا گیا اور آج کیفیت یہ ہے کہ ریاست پاکستان کے شہری اپنے اس دنیا سے جانے والے لوگوں کی تدفین نہیں کر رہے کے بڑے آ کر ان کی بات نہ سنیں اگر ریاست کے انداز حکمرانی کی اوپر کوئی کرٹسزم جامع ہو سکتا ہے تو شاید اس سے بڑا کرٹسزم آپ کو نظر نہیں آئے گا تمام میڈیا کو بھی خاموش کروا دیں پی ڈی ایم کو بھی منحہ کر دیں زرداری صاحب کو نکال دیں مریم نواز کو نکال دیں فضل الرحمان کو نکال دیں ہر طرف خاموشی آپ تاری کر دیں ہر طرف سے جی جکار والے جو میڈیا والے ان کو بٹھا دیں ہر طرف تصویریں آپ اپنی لگا دیں اور پھر بھی اگر آپ پاکستان کے اچھی تصویر بنانے لگیں تو پاکستان کے ایسے شہری جو یا اسلام آباد میں سے غباؤ ہو رہے ہیں یا بلوچستان کے اندر مارے جا رہے ہیں ان کی بپتہ وہ تصویر نہیں بننے دے گی یہ ملک ایسے نہیں چل سکتا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اور کتنے شواہد چاہیے ملک کے اندر موجودہ کیاوس کو منج کرنے کے لئے اور کتنے شواہد چاہیے یہ جاننے کے لئے کہ نہ زبان کی گولی چلتی ہے نہ ٹویٹر کی گولی چلتی ہے اور نہ ہی تصویروں کی گولی چلے گی جب لوگوں پر گولیاں چل رہی ہوں چاہے وہ مہنگائی کی گولیاں ہوں یا دہشتگردی کی گولیاں ہوں تو اس قسم کی گولیاں کارامت نہیں ہوتی شیخ رشید صاحب خوش ہے کہ ان کی تصویر لگ گئی سوری صاحب خوش ہے کہ ان کی تصویر لگ گئی اور ریاست کے اداروں کا خیال ہے کہ تصویریں لگوا کر لوگوں کو انہوں نے رام کر لیا رام نہیں کیا لوگ مجبوری میں خاموش ہوں گے شاید لیکن اب تو خاموشیں بھی ٹوٹتے ہوئی نظر آتی ہیں کیونکہ ہر طرف سے صدا یہی ہے کہ ریاست کہاں پر ہے اور حکومت کہاں پر